مرنی ہم دیکھ رہے ہمارے آس پاس کے پدار اس میں کل آپ نے دیکھا تھا اردو پاتن کیا ہوتا ہے اس سے آگے والا دیکھیں گے آج ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے داب پریورتن کر کے آپ کیا کر سکتے ہوئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں داب پریورتن کا پردار داب پریورتن کا پردار کسی بھی پدار میں اگر آپ داب پریورتن کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے داپ پریورتن کا پرباو لیسن نمبر 10 کیا آگا اس کے بہت سارے ٹوپک ہو چکے ہیں آج اگلا ٹوپک ہے داپ پریورتن کا پرباو ٹھیک ہے تو داپ پریورتن کر کے کیا کر سکتے ہو کڑوں کے بیچ کی دوری کو گھٹا دیں گے داپ پریورتن کرنے سے کیا ہوگا داپ پریورتن کر کے پریورتن کرتے ہو پریورتن کرنے سے کیا کریں کڑوں کے کڑوں کے باتے کی دوری کو باتے کی دوری کو گھٹا دیں گے سے سنو ہلو ہاں ہاں بولو ہاں مانی ارے بولو تو سہیں الیتا بڑا ٹھیک سر سر کلاس سال رہی ہے ثوڑی دیا رہی ہے بہت بہت بول کرتے ہیں بیجے نا کس کار تاہت اب دیکھو داب کو پریورتک کروگے تو کیا ہوگے پڑھار کے جو کن ہیں ان کے بیج کی دوری کیا ہو جائے گے آپ کی کم ہو جائے گی جیسے یہ کن آپ کی دور دور ہے اگر آپ نے داب لگایا تو یہ دوسری ستھی میں پڑھ کے آئیں گے آپ کے پاس پاس میں آ جائے گے تو داب کو پریورتک کر کے پڑھار کے کنوں کے بیج کی دوری کو اپن کم کر سکتے ہیں جس سے فائدہ کیا ہوگا گیس کو بھی کیا کر سکتے ہو آپ پاتھر میں ڈا سکتے ہو گیس کو پاتھر میں بھر سکتے ہو پاتھر میں بھر سکتے ہو پاتھر میں اس پدھی سے گیس کو کیا کر سکتے ہو پاتھر میں بھر سکتے ہو پاتھر میں بھر سکتے ہو کیا ہوگا میں نے دوگی میں نے نمبر پر سینڈ کر دوں ہو گیا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی ٹھیک اور وہ باقی کا ہے آپ جاؤ ٹھیک ہے اوجالہ کہا ہو بیٹا اب اگلا ٹوپیک ہے آپ کا واشپی کرن اگلا ٹوپیک ہے واشپی کرن کیا بتائیں دیکھو وہ اچھا ٹوپیک ہے انٹرس آئیز میں بڑھنے میں بھی بہت سارے کشنا پہ آنکھ سے ملے گا آپ کو یہاں سے اگلا ٹوپیک ہے آپ کا واشپی کرن ٹھیک ہے واشپی کرن کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کوئی پدھار چاہ گیا آپ اس کو گرب کرتے ہو کسی پدھار کو اپن گرب کرتے ہیں تو واشپس کے اپ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا دیا ایک پاکتر میں پاکتر میں آپ نے کہا کیا پاکتر ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کو پھولے میں رکھ دیا تو پانی اگر یہاں تھا تو اگر آپ اس کو صبح سے شام تک رکھتے ہو تو پانی کا لیبل کیا آ جاتا ہے آپ کے نیچے آ جاتا ہے پانی کا لیبل کیا آ جائے گا آپ کے نیچے آ جاتا ہے اس سے صدو ہوتا رہے ہیں کہ کوئی بھی پدھار تو اس کا کیا ہوتا ہے آپ کا واشپی کرن ہوتا ہے جل کو اگر کھولا چھوڑ دیتے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے اس کا واشپی کرن ہوتا ہے ٹھیک ہے بارش کیوں ہوتا ہے جل کیا ہوتا ہے آپ کا گرب ہو کے واشپ بند کے اگر جاتا ہے اور جب باتوں میں سندگن کی گریہ ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس سے کیا بندہ آپ کا پانی کا نیرمار ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کا واشپی کرن اب دیکھو آپ ان کو اس کے بہت سارے وہ دیکھنے اپیوں کہاں کہاں ہوتا ہے اس کے علاوہ واشپی کرن کے کیا کیا فائدے ہیں یہ دیکھیں گے تو واشپی کرن کا واشپی کرن کا اپیوں گھر واشپی کرن کے اپیوں گھر دیکھیں گے بس کچھنا کتی روشتے ہو گیا آدھا بیٹھا آکھا چو بنا واشپی کرن کے اپیوں گھر جیسے آپ کے گیلے کپڑے کے او سکتے ہیں واشپی کرن کے کارے گیلے کپڑے واشپی کرن کے کارے گھر سکتے ہیں واشپی کرن کے کارے گیلے کپڑوں کو سکھانے میں سائے کے جیسے آپ کے گیلے کپڑے آپ نے اس کو ہنگر پر ڈا دیا تو وہ کیا ہوتے آسانی سے سک جاتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوگا اگر اپن سدہ ہی چھتر پر بڑھا دیتے ہیں میری بار سکتے ہیں جیسے ایک تو کیا کرتے ہیں آپ کپڑوں کو ایسے اکٹا کر کے سکاتے ہو تو وہ دیتے سے سکتے ہیں اب ان کو پھیلا دیا تو چھتر پر بڑھ گیا اس لیے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے آسانی سے سک جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا اوپیوک کہاں ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں اپن جب وایو تیج چلے گی وایو میں جب تیج بہا ہوتا ہے وایو تیج ہوتی ہے تو واشپیکڑ کی درگیاں ہو جاتی ہیں آپ کی بڑھ جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں اب دیکھو میں نے کیانہ ستہی چھتر پر بڑھ آنے پر وایو پیکڑ کی درگیاں ہو جاتی ہیں آپ کی بڑھ جاتی ہیں اگر وایو کا بہا ہو تیج ہوگا وایو کا بہا ہو تیج ہونے پر تیج ہونے پر تیج ہونے پر وایو پیکڑ بڑھ جاتا ہے اور واسپیکرن بڑھnaden جاتا ہے جیسے اگر آپ کپڑے سکھا کے آرے ہو چیز کر تیز ہوبرم تو وائیو کی مابام کیا ہوجی دیماری لے اگر وائیو میں نمی خوشی تو واسپیکرن دیکھنا وائیو میں سردیوں میں تکڑے تیر سے سکتی کیوں کیونکہ مہار کے علاقات کی اختیار وائیو میں سکتی ہونے پر ہونے پر واش پکرن کم ہو جاتا ہے تو یہاں سے چھوٹے چھوٹے کیوں شکرن نہیں ہے ان کے جواب دیکھیں کیا ہے تو آپ کو گھر رکنا ہے کہ واسمکرن کیا ہوتا ہے جلتا واسمان کے بھر جانا کیا کہنا تھا آقا واسمکرن ٹھیک ہے اب واسمکرن کے قرارے دیکھو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اپن حد لیلی پہ وہ ایسیٹون ہوتا ہے ایسیٹون نیل پینٹ ساکتے ہے اس کو بولتے ہیں ایسیٹون اور اس کو راسا نیم نام کیا اپنے ایسیٹون کیا ہوتا ہے آپ نے ایسی ڈاؤن اس کو تینر بول دے تینر تو لیڈی جو راتی ہے وہ کیا کرتی ہے تو نیل پیٹر کی اس کو ساک کرنے کی ہے بوٹل آتی ہے تیسی دس مندر روپے کی اس سے ساک کرتی ہے اس کو بول دے ایسی ڈاؤن جیسے آپ ایسی ڈاؤن کو ہاتھ پر ڈالتے ہیں اس سے انیٹیجر کر دے گو آپ ہاتھ پر ڈالتے ہیں کیسے ہوتا گائے پر جاتا ہو کیوں 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 کی اس کا کیوں رہتا ہے آپ کا واسپی کرنے ہوتا ہے تھڈ اور تھندہ ہوتا لگتا ہاتھ تو یہ واسپی کرنے کا پر بہا ہوئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے تیز دو یہ گرمی کے اندر کیا کرتے ہیں جیسے آپ کے بہت گرمی ہو رہی ہے رات پر آپ سب پر سونا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے پانی چڑھتے ہوں آپ پانی سے کیا ہو اندر کی گرمی کے آپ کی بہاں نکل جاتی ہے اور وہاں تھوڑا تھندہ ہی پھٹ ہوتا تو وہ بھی کس کا کارن ہاں کا واسپی کرنے کے کارنے اس کے علاوہ آپ سردیوں میں پہنتے گرم کپڑے اور گرمی ہم پہنتے مونی کپڑے تو مونی کپڑے سے کیا ہوگا جو اندر کی اپنے سریر کی جو گرمی نکلتی ہے سردیوں میں مونی کپڑوں سے وہ گرمی کو بہار میں جانے دیں ٹھیک ہے اور آپ نے گرمات فیل ہوگی جبکہ گرمیوں میں پہنتے سوتی کپڑے تو سوتی کپڑے کیا کریں گے پسینے کو سوک لیں گے پسینے آدھا گرمیوں میں ہو زیادہ اور اپن کو کیسا محسوس ہوگا تھندہ دنہ اور اس کا کارنٹ کیا آپ کا واسپی کرنے اس کے علاوہ آپ نے ایک دم سے گرمی سے جب پیڑ کے نیچے جاتے ہیں تو وہاں تھند محسوس ہوتی ہے کیوں کیونکہ پیڑ کیا کرتا ہے آپ کا واسپی کرنہ ہوتا ہے ان کے گھولی کی فیٹ ہوتا ہے وہ واسپوسر کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ کیا کرتے ہو فریز میں سے بوٹل نکال کے لاتے ہو سب نے دیکھا ہوگا فریز میں سے بوٹل نکال کے لانے کے بعد اگر پانی میں کو سکھنڈا ہے تو جیسے یہ بوٹر ہے ٹھیک ہے آپ اس کو فریز میں سے نکال کے لائیں اور جیسے اس بوٹل کو تھوڑی د��� بہا رکھتے تو یہاں یہاں پانی پانی کی سی گھنے آتی ہے آتی ہے نا بھی آج دی ہے اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہو کہ آپ کے کپڑے آسانی سے سوک جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر آپ تھنڈی چاہی پیتے ہو تو اس کا تیسٹ نہیں آتا اور گرم گرم چاہی کی سب گرم گرم چاہی کی چوز کی لیتے ہلکی ہلکی گرم ہو تو اس سے کیا ہوتا سبتہ ہی چھتر پل بڑھ جائے گا اور آپ کو چاہی یا جو بھی بدار ہوتا ہو سوادش کرتا ہے گرم گرم کھانا کی بات الگ ہے اگر آپ گرم چاہی پیتے ہو گرم سوپ پیتے ہو تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور تھنڈے سوپ یا تھنڈے چاہی میں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا اگر آپ پر بہار لگا رکھا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں اس کی ٹیٹیوں میں سے اگر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے بہار سے اندر سے تو آئی رہا ہے تو آپ کو زیادہ تھنڈن پہ حسوس ہوتی ہے کیوں 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 کی بہار کی ہوا کیسے آگی ہے سسک ہے تو یہ اگر بارش کے بعد آپ نے کوئلر چلایا ہے تو چپ چپاٹ کیوں پڑتا ہے کیوں کی بہار نمی بڑھ گئی اور واسپی کرن کی درگیاں ہو گیا آپ کی کام ہو گئی اس لئے اپن کو کوئلر چلانے کے بعد بھی کیا ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی گرمی کا محسوس ہوتا ہے اب کچھ کیوشن دے رکھے ان کا آنسور کریں گے گرم سسک دن میں کوئلر ادھیم تھنڈا کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا واسپی کرن کی در بڑھ جاتی ہے کیوشن ہے آپ کا گرم سسک دنوں میں کوئلر ادھیم تھنڈیاں ہوتا ہے کیونکہ بہار کیا ہوتی ہے آپ کی گرمی ہوتی ہے واسپی کرن کی در جیسے ہی واسپی کرن کی در بڑھ جائے گی کپڑے جلدی سوچ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی جو چائے ہوگی وہ سوادش لگے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے بہار زیادہ گرمی ہے تو کوئلر تھنڈیاں ہوتا ہے گرمیوں میں گھڑے کا جل تھنڈا کیوں ہوتا ہے کیونکہ گھڑے گھڑا ہوتا ہے اس میں باریک باریک چھتروں کی چھتروں سے پانی کے ہاں جائے گا آپ کے واسپی کرن میں تو کیا ہوگیا اس لیے آپ کو تھنڈا پانی پیسے ہوگا ہے ایسی ٹون پیٹرول یا اتر ڈالنے پر ہماری اتھیلی تھنڈی کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ کیا کرتے گا ستہی چھتر پل بڑھ جائے گا واسپی کرن ہو جائے گا اور اپن وہ کیسا پیل ہو جائے گا آپ آج سنیٹائز نگلا کے دیکھنا یہ ایک مرٹے پہ ٹھٹا ہوتا ہے اس میں ایسے ٹون پیلاتا ہے کب کیا پیکشا پلیٹ میں ہم گھڑ بودھ یا چاہے چلدی کیوں پی لیتے ہیں بتاؤں کب میں آپ چاہے پی تو وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے پلیٹ میں پھٹا پر ڈالاؤں پی تیرا واسپی کرن پڑ جائے گا جلدی تھٹھٹے ہوگی پینے لائے ہو جائے گا آپ آسانے سے پی لوگی گرمیوں میں ہمیں کس طرح کی کپڑے پہنے چاہے ہیں بس سمپا سا جواب ہے اب آپ کے کیوشن دے رکھے ہیں چیپٹر کتم ہو گیا ہے پھر کل پڑھیں گے ہمارے آس پاس کے سدھ پدارتیں اب جو چیپٹر دے رکھا ہے اس کے جو پیچھے کیوشن ہے سب سے پہلا یہ ملکی تاپ مانوں کو سیلسیس میں بدلنا جو بھی تاپ دے رکھے ہم کو سیلسیس میں دے رکھا تو سیلسیس میں بدلو گے تو کیا کرو گے کیا کرو گے رہے جوڑو گے مائنس کرو گے ہاں پھر کیا ہے سیلسیس کیلوین سے سیلسیس میں بدلنا ہے تو کیا کر دو گے اس میں پلس کر دو گے نیفتلین کا مطلب کپور کی جیسا آتا ہے گوڑیاں ہمیں دینے پر کون سمیں کے بعد بھی کچھ ٹھونس نہیں بستا کیا کہہ رہا ہے نیفتلین کو رکھا مطلب اپن کپور کی گوڑی رکھ دیتے ہیں تو دھوڑی دنوں میں دیرے دیرے ختم ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں کون سا گھڑ پایا جاتا ہے اردو پاتن کا کون سا گھڑ پایا جاتا ہے اردو پاتن اردو پاتن وہ کیلہ ہوتے ہیں جس میں کسی کوئی پدھار کیا مردہ ہے ٹھونس سے صدیہ کسے بدلتا ہے گیس میں بدلتا ہے ہمیں اتر کی گند بہت دور بیٹے وے بھی پہنچ جاتی ہے کیوں کیونکہ پدھار کے کڑے گتی شیل ہوتے ہیں تک وہ بڑھا دیتے ہیں کوئی بہر چاہی ڈیو لگا کے آرہا آپ کو کچھ باتی ہے نا کیوں آتی ہے کیونکہ پدھار کے کڑ مطلب کتر کے کڑ کیا ہے گتی شیل ہے اگلا کیوشن ہے نملے کی تاپ مانوں پر جل کی بھوتی کا عوستہ کیا پچیس ڈگری سیلسیس پر جل کیا ہوگا دراؤ آوہ عوستہ میں 0 ڈگری سیلسیس پہ برپ 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 چاہی ڈگری سیلسیس پہ اور سوڈ ڈگری سیلسیس پہ واسپ یا گیس ہو سکتے ہوگا اس پشٹی ہے تو کاران مطلب ہے جل کمرے کے تاپ پر دراؤ کیا ہوگا بتاؤں جل کمرے کے تاپ پر دراؤ کیا ہوگا کمرے کا تاپ کیتا ہوتا ہے پچیس میک جیون پچیس ہوتا ہے بیس پچیس پائیس کیتا ہوتا ہے تو کمرے کے تاپ پر جل دراؤ اس لیے ہے کیونکہ جل جب اوبرتا ہے تو اس کا تاپ مان ہوتا ہے زیادہ آپ یہاں کیا لکھو گے جل کمرے کے تاپ پر دراؤ اس لیے ہے کیونکہ کمرے کا تاپ مان کتا ہوتا ہے چوئیس پچیس اور اس عطا پر جل کی ساوستہ میں رہتا آپ کا دراؤ عطا پر دراؤ کے گھنڈ دیت ہوگے لوہے کی علماری کمرے کے تاپ پر ٹھونس کیوں ہے کیونکہ جو لوہ ہوتا ہے وہ ایک دھاتو ہے دوسرا کارن ہے اس کے کڑ پاس پاس پہ ہوتے ہیں اس کے مندر اکتی ستاں بلکل نا کے برابر ہوتا ہے اس لیے پچیس ڈگری سیلسیس پہ یا کمرے کے تاپ پر آل بھاری کیا رہا ہے ہاں کی ہموس ہے دو سو تیتر کے لئے برپ کو ٹھنڈا کرنے پر جل کو اسی تاپ مان پر ٹھنڈا کرنے پر سیتر تاپ مان پر باو عدی کیوں دیتا ہے کیا کہہ رہا ہے دو سو تیتر کے لئے پر برپ کو ٹھنڈا کرنے پر اسی تاپ مان پر جل کو ٹھنڈا کرنے پر سیتر تاپ مان پر باو عدی کیوں دیتا ہے برپ عدی کیوں دیتا ہے برپ عدی کیوں دیتا ہے جل دے رہا ہے دو سو تہتر کے ایلین پر برپ کو تھنڈا کرنے پر تتھا جل کو بھی اسی تاپان پر تھنڈا کرنے پر جل ادھک سیتل ہوتا ہے یہ برپ ادھک ہوگی جل تھوڑی ہوگا برپ ہی ہوگی آ رہا ہے برپ تو بڑا پی بھر جائے گی اے برپ تھنڈا کر رہا ہے اس کو برپ کا دو سو تہتر تو جیرو ڈگری ہو گئی دیکھو اس کا جواب یہ ہوگا دو سو تہتر کا مطلب برپ کیا ہے آپ کا برپ تو تھوڑس ہے اور جل بھی کیا ہے جل کا تاب مان بھی کیا ہو گیا جیرو ڈگری سیلسیس بھائی کیل میں دو سو تہتر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سیلسیس میں جیرو ڈگری سیلسیس یہ دونوں سیم سے ہوں گے برپ وہ جل تھنڈا جیگ ہوگا کیونکہ جل کیا ہو رہا ہے آپ کا دیرے دیرے کیا ہو رہا ہے آپ کا پریورتی تو ہو رہا ہے اس کو میں دیکھ کے بتاؤں گی آپ کو اس کا آنسور ایسے نہیں آئے اُبلے جل تک بھاپ میں جل لے کی ایک تو کیا کہہ رہا ہے ایک تو اُبلتا ہوا جل ہے اور دوسری آپ کی بھاپ کس سے ادھک جلن محسوس ہوگی بھاپ سے کیونکہ بھاپ میں گتی روزہ جلتا ہوتی یہ آنسور لکھو گیا اگلا ایک چھتر دے رکھا ہے تھانس کو کیا کرو گے کہ درو میں بدل جائیں تھانس کو گرم کرو گے تو کسی بدل جائے گا درو میں درو کو کیا کرو گے اور گرم کرو گے تو کسی بدل جائے گا گیس میں پھر اُلٹے تیر میں کیا کرو گے گیس کو تھنڈا کرو گے تو درو درو کو اور تھنڈا کرو گے تو تھونس ٹھیک ہے کر لوگے یہ کل باقی چپٹرہ پر کل پڑے گے